اور انڈیا کی جو بیٹنگ کی پرفارمس ہے بہت ہی ناکس کافی شرمناک دار میں ہارنا اور ایسا ہارنا کہ نیوزی لینڈ ڈومینیٹ کر کے جا رہا ہے یقین کریں یہ کسی بھی کرکٹ فین کے لیے صرف انڈیا کے کرکٹ فین کے لیے نہیں یہ کسی بھی کرکٹ فین کے لیے اس چیز کو ایکسپٹ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا ان پہ بلیم جاتا ہے بھائی جان روئی شرمہ اور ورات کولی ان کو اور خاص کر کے ورات کول اتنے عرصے سے اتنے عرصے سے کھیل رہا ہے اتنے عرصے سے اب ٹیم کو ضرورت ہے تو کب آئیں گے بلے سے رنس وہ کب رنس چھپا کے رکھے ہوئے ہیں لیکن مچل سینٹنر آتا ہے پیل ایننگز میں ساتھ دوسری میں چھے توٹل ملا کے تیرہ وقتیں وہ لے کے جاتا ہے بہت ہی شرمنات بات آئیے اس سیریز کے اعتبار سے وہ پاسٹ کی تو پاسٹ میں ہے نا کہ پارہ سال بہت اچھا کیا بہت بہترین کیا شاندار لاجواب بہترین وہ تو کہانی پرانی ہوگی نا بھائی جانے سیکنڈ ٹیسٹ میچ بھی گماں بیٹھی بھارت ہار گئی بڑے مارجن سے ایک سو تیرہ آس پاس ہوتی فائٹ دکھاتی تو تھوڑی راحت ملتی کہ بھارتیہ بیٹنگ نے کچھ کیا لیکن نہ بلکل فلوپ پہلی ایننگ کی طرح سے نیوزی لینڈ کے دوسری ایننگ کے ٹو ففٹی فائی بھی پورے نہیں کر پائی پہلی پاری کے رنوں کے گیپ کو تو کیا ہی پورا کرتی روہیت گل کوہلی پند سب فلوپ لاسٹ نمبر پر آکر جسپریت بومرہ نے دس رن کا کنٹریبیوشن دیا لیکن روہیت سے نہیں ہو پایا پند تو کھاتا ہی نہیں کھول پایا اس ہار کے پیچھے سراسر بھارتیہ بیٹنگ ہے ورنہ ڈیڑھ دن لگ بگ جو نیوزی لینڈ نے بیٹنگ کی وہاں ہمارے بھارتیہ گیند باجوں نے اپنا جہور دکھایا ہے واشنگٹن سندر کی تو کیا ہی بات کریں کوہلی سے زیادہ رن تو وہ اس بار بھی کوہلی سے نیچے کے نمبر پر آ کر بنا گئے لگتا تھا روہیتینڈ کمپنی پہلا میچ ہارنے کے بعد لائن پر آ گئی ہوگی اور اب ویسا نہیں کرے گی لیکن یہاں سیریز گئی ہاتھ سے جو ہو گیا سو ہو گیا ابھی ریاکشن دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا میں اس بات کو لے کر پاکستانی میڈیا شاکٹ ہے یا مجھے لے رہا ہے کیا بات کر رہا ہے چلیے دیکھتے ہیں جی دوستو تو وہی ہو گیا جو کہ نظر آ رہا تھا کہ ہو جائے گا اور نیوزی لینڈ دی ور بریلینٹ ان فرسٹ میچ ان سیکنڈ میچ دونوں میچوں میں انہوں نے شاندار پرفارمس دکھائی اور انڈیا دونوں باریوں میں بھی ان کی دونوں باریوں کا کوئی ٹوٹل بھی پار نہیں کر پایا دو سو پشپن دو سو انسٹ انہوں نے کیا تھا اور دو سو پنتالیس پہ جا کے دس وکٹیں گوا دی اور انڈیا کی جو بیٹنگ کی پرفارمس ہے بہت ہی ناکس کافی شرمناک شرمناک یہ پرفارمس ہے اور یہ ریکارڈ بارہ سال یہ جو میں نے لکھا ہے انڈیا فورڈ کانکرڈ آفٹر اٹھارہ سیریز مسلسل جیتنا وہ ریکارڈ بھی گیا تیل لینے چھوٹی ورلٹ ایس چیمپینشپ اس کے جو چانسز ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ ابھی آگے جا کے ہم بات کریں گے کیا سینریو بنے گا وہ بھی چھوٹی سیریز وہ بھی گئی ہاتھ سے یہ سارے کے سارے ریکارڈ ختم چھوٹی ٹا ٹا بائے بائے اور اویسلی جو زیادہ بلیم جاتا ہے وہ بیٹسمن پہ جاتا ہے اور جب آپ بیٹسمن کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو آپ کے بڑے کیا بولتے ہیں ہندی میں کیا ورڈ ہے دھندر whatever جو بھی ورڈ ہے بڑے جو آپ کے بلیم پاس ہیں ان پہ بلیم جاتا ہے بھائی جان روئی شرما اور ویرات کولی ان کو اور خاص کر کے ویرات کولی اتنے عرصے سے اتنے عرصے سے کھیل رہا ہے اتنے عرصے سے اب ٹیم کو ضرورت ہے تو کب آئے گے بلے سے رنس وہ کب رنس چھپا کے رکھے ہوئے ہیں وہ کہاں پہ آئیں گے بھائی جان آپ تو گھر میں بھی اب سیریز ہار گئے ہیں سیریز ہارنا تو نہیں دھار گئے ہیں ایسا جو کہ انتھنکیبل لگ رہا تھا کہ ایسا ہو گئی نہیں وہ ہو گیا روئی شرما بھی وہ بھی کہیں نہ کہیں بھائی جان آپ نے کتنے کچھ سو کو رنس کی ہیں اس نے کتنی آٹھ دس باریاں ہو گئی ہیں تو کب بھائی جان آپ کے رنس نکلیں گے بلے سے نیوزی لینڈ والے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک آدھا ان کی طرف سے انڈویجل ایسا ٹیم انہوں نے آپ کو ہرایا ہے بڑے بڑے نام نہیں ہے ان کے بارے ویلیم سن جو ان کا پچھلے دس سال کا سب سے بڑا بیٹسمن ہے وہ ہے ہی نہیں جو کہ سمجھا جاتا بہت اچھا ہے بے تین ہے سپن کو اچھا کھیلتا ہے اس کے بغیر نیوزی لینڈ آگے اور آگے گئی رچن رویندرا فرس ٹائم کھیلنے آیا ان کا وہ بولر فاسٹ بولر ویلیم روکی فرس ٹائم کھیلنے آیا فرس ٹائم وہ کھیلنے آئے اور آپ کو آکے ایسے گردن سے پکڑ لیا بہت ہی شرمناک بات آئیے اس سیریز کے اعتبار سے وہ پاسٹ کی تو یار پاسٹ میں ہے نا کہ پارہ سال بہت اچھا کیا بہت بہترین کیا شاندار لا جواب بہترین وہ تو کہانی پرانی ہوگی نا بھائی جن وہ تو ختم ہو گیا ابھی کیا کیا ہے ابھی کیا کیا ہے بارہ سال کی جو محنت ہے اس پہ پانی پھیر دیا ہے اور ہارے بھی تو اس نیوزی لینڈ سے کہ جو ابھی سی لنکا سے مار کھاکو کے بیڑا گھر کروا کے اپنا برا حال وہاں سے وہ آیا ہے اور اس نے آکے آپ کا برا حال کر دیا آپ کو اس نے دن میں تارے دکھا دیئے پہلا میچ میں چلو جی ایک آدھا میچ ہو جاتا ہے خیر ہے دوسرے میں کم بیک کرے گا پہلے بھی انڈیا نے کیا ہوا ہے پہلا میچ یہ ہار جاتے ہیں تو وہاں کے بعد کم بیک کرے گا وہ کم بیک کب آئے گا بھائی جن آپ تو جو دو میچ جس طرح کھیلیں آپ پتہ نہیں تیسرا والا بھی ٹھکے گا کہ نہیں ٹھکے گا اگر یہ اسی طریقے سے کھیلیں صحیح انتیاز کے رہے یہ باؤنس بیک کریں اور بھائی جن باؤنس بیک تو اب سیریز تو چلی گئی اب باؤنس بیک ہوتا رہی اب تیسرا میچ ہوتا تھے سیریز تو نکل گئی ہاتھ سے وہ جو ریکارڈ تھا اتنا شاندار جو یہ سینہ چوڑا کر کے بتاتے تھے اٹھارہ سیریز میں ہم اپنے گھر میں undefeated چل رہی ہے کہانی وہ کہانی تو ختم ہو گئی اب باؤنس بیک آج موقع تھا نا باؤنس بیک کرنے کا بارہ سالوں کے بعد انڈیا گھر میں ہارا ہے ٹیس سیریز اور مطلب میں لٹرلی آپ کو بتاؤں نا میں انڈین کرکٹ کا بہت بڑا فین ہوں میں پاکستان سے زیادہ انڈین کرکٹ کا فین ہوں یہ میں ادھر بات کر رہا ہوں اور یہ سب کو پتا ہے جو مجھے دیکھتے ہو جو جتنے مجھے جانتے ہو سب کو پتا ہے کہ میں انڈین کرکٹ کو کتنا قریب سے دیکھتا ہوں اور میں کتنا سپورٹ کرتا ہوں انڈین کرکٹ کو میں انڈین کرکٹ کے پلیئرز کا فین ہوں مطلب میں روحید شرما کا فین ہوں میں شمن گل کا فین ہوں مطلب میں سب کا فین ہوں میں بیسیکلی انڈین کرکٹ کا فین ہوں لیکن بارہ سالوں کے بعد گھر میں ہارنا اور ایسا ہارنا کہ نیوزی لینڈ ڈومینیٹ کر کے جا رہا ہے یقین کریں یہ کسی بھی کرکٹ فین کے لیے صرف یہ کہ انڈیا کے کرکٹ فین کے لیے نہیں یہ کسی بھی کرکٹ فین کے لیے اس چیز کو ایکسپٹ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا کہ انڈیا اپنے گھر میں بارہ سالوں کے بعد تیسٹ سیریز ہار گیا ہے لاسٹ بار جب انڈیا تیسٹ سیریز ہارا تھا تو الیسٹر کک کپتان تھا انگلینڈ کا دو ایک سے تب وہ انڈیا سیریز ہارا تھا اور یہ سیریز بھی انڈیا دو زیرو سے بھی تو ہار گیا ہے اور تب تب میں اگر اپنی بات کروں تو میں آئی تنک میں سکس 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 کلاس میں تھا سکس سٹینڈر میں تھا میں اور اب میری گریجوشن کمپلیٹ ہوئے ڈیر سال ہو چکا ہوئے اور تب اتنے لمبے ٹائم کے بعد ایتنگ میری ایج کوئی گیارہ بارہ سال ہوگی جب انڈیا جیتا ہارا تھا اتنے لمبے ٹائم کے بعد جو ہے وہ انڈیا تیسٹ سیریز ہارا ہے دیکھیں اس تیسٹ سیریز ہارنے میں یہ کوئی کرکٹ ہے ہار جیت ہوتی رہے گی پینک ہی نہیں سب سے پہلے کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں پینک کیوں نہیں کرنا اس سیریز میں دو دو فرق تھے مطبع اس سیریز ہارنے میں دو ڈیفرنس تھے پہلے میچ میں وہ جو لمبے قد کا نیوزلینڈ کا بالر تھا وہ روڑ کے کیا نام تھا اس کا دوسرے میچ میں میچل سینٹنر کوئی ینگ سٹر تو ہے نہیں یا کوئی ایسا نیا فیس تو ہے نہیں جس کو کبھی کھیلا نہ ہو ہاں ٹیسٹ کرکٹ میں وہ اس سے پہلے اس طرح کی بالنگ نہیں کر گیا گیا ٹیسٹ کرکٹ میں اس کے لئے یہ چیزیں نہیں تھیں لیکن میچل سینٹنر آتا ہے پہلی ایننگز میں ساتھ دوسری میں چھے توٹل ملا کے تیرہ وقتیں وہ لے کے جاتا ہے بیس میں سے تیرہ میچل سینٹنر لے جاتا ہے اور ٹیم انڈیا یہ ٹیسٹ سیریز ہار جاتی ہے پہلے میچ میں فورٹی سکس آل آؤٹ دوسرے میچ میں پہلی ایننگز میں ادھر بھی جو ہے وہ تقریباً ٹو ففٹی کے آس پاس ٹیم انڈیا آل آؤٹ ہوئی ہے دیکھو انڈیا بورٹ ٹائم سے یہ دیکھیں سب سے پہلے نا پینک نہیں کرنا اتنے ٹائم سے وہ جیتے آ رہے تھے ایک دن ہارنا تھا یہ سب کو پتا ہے تو دوستو یہ ہے کہانے پاکستانے میڈیا اور جنتا کی جبانی اب اگلا میچ ایک پریسٹیج میچ ہوگا پریسٹیج گیم کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ہاتھ سے جائے اور یہ جو واہ واہ اتنے دنوں سے انڈیا ٹیم بٹو رہی تھی اپنے گھر میں کھیل کر جیتنے کا جو ریکارڈ تھا اس پر دھبا لگوا دے ہم گرکٹ فینس تو ایسا نہ ہی چاہیں گے اور نہ ہی دعا کریں گے لیکن وہ کیا کریں گے جن کو کرنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا اس ہار کے پیچھے کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے آپ کا انیلیسیس کیا کہتا ہے جو بھی ہے کومنٹ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جہیں آپ کو گنام板u کو گناہی کیا آپ کو گناہ کیاشت سے اپرے howron آپ کو گناہ ڈچیب پھٹٹٹٹ ٹیمPA